ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک جی ہاں اب یہ صرف بڑھاپے کا مسئلہ نہیں رہا آج کل بیس پچیس سال کے لڑکے لڑکیاں جو دیکھنے میں فٹ لگتے ہیں اچانک کولیپس کر جاتے ہیں کیوں وجوہات بہت سی ہیں لیکن اصل خطرہ وہ ہے دو ایسی عادتیں جو ہماری روز مرا روٹین کا حصہ بن چکی ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سبا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہر روز سننے کو ملتا ہے کوئی بیس پچیس یا تیس سال کا تھا اچانک ہارٹ اٹیک سے دنیا سے چلا گیا کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے گھر کا ڈیجیٹل بی پی اپریٹرز ٹھیک کروانے بھیجا جب لینے گئے تو دکان پر موجود لڑکے نے کہا مشین ٹھیک ہو گئی چلے ایک بار چیک بھی کر لیتے ہیں اس نے کف باندھی مشین آن کی اور اپنے ہی بلڈ پریشر کی ریڈنگ لیں ریڈنگ آئی اس سے بتایا گیا آپ کا بلڈ پریشر ہائے ہے لڑکا تھوڑا حیران ہوا مسکرا کر بولا مجھے تو کبھی فیل نہیں ہوا میری عمر تو بس چھبیس سال ہے نہ کوئی تھکن نہ سردرد نہ کوئی شکایت اور بلڈ پریشر کوائٹ ہائے ایک کیجول ریڈنگ اور ایک بڑا انکشاف یہ صرف ایک واقعہ نہیں یہ وارننگ ہے اور ایسی کہانیاں تب ہی رکیں گی جب ہم دو بڑی عادتیں بدلیں گے پہلی خاموش عادت ذہنی دوڑ جو صرف سوچوں میں نہیں خون میں بھی دوڑتی ہے ٹینشن کیریئر کی فکر جوب کا پریشر اور وہ بے چینی کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں کچھ بن کے دکھانے کی یہ دوڑ ہمارے دماغ کو کونسٹنٹ الیٹ موڈ میں رکھتی ہے اور ایک ہارمون کورٹی سول کو ریپورٹ میں آتا ہے نہ ہی ایکس رے میں کورٹی سول کا کام ہے میں خطرے سے بچانا لیکن جب ٹینشن مستقل ہو جائے تو یہ ہارمون ہر وقت ہائے رہتا ہے اور یہی دل پر کونسٹنٹ دباؤ بن جاتا ہے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے بلڈ پریشر ہائے ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر دل کمزور ہونے لگتا ہے دوسری عادت ہمارا سٹنگ لائف سٹائل حرکت کی کمی خون کی رکی ہوئی روانی گھر پر ہیں تو موبائل اور سوفا آفس میں ہیں تو سکرین اور چیئر گینٹو گزر جاتے ہیں اور جسم ہلتا تک نہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر آپ روزانہ چھ سے آٹھ گھنٹے مسلسل بیٹھے رہتے ہیں تو جسم کی خون کی نالیاں آہستہ آہستہ سکرنے لگتی ہیں رات دو بجے بھی لیپٹوپ بند نہ کرنا ہر وقت فون سکرول کرتے رہنا ہمیں لگتا ہے یہ نورمل ہے لیکن اصل میں یہ سلو پوائزن ہے یہی دو روزمرہ کی آتے ہیں جو آج کے نوجوان دل کو وقت سے پہلے بڑا کر رہی ہیں بغیر کسی شور کے بغیر کسی وارننگ کے تھوڑی سی چہل قدمی تھوڑا سا دماغی سکون اور سب سے اہم دوسروں سے کمپیریزن کو کم کریں سوشل میڈیا کو زہر نام بننے دیں کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ آج ہی سے کون سی عادت کو بدلنا شروع کریں گے ہیلتھ کو اپنے لیے آسان اور ہوشگوار بنائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں